بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ اس کو کس نام سے پکارا رہتا ہے یہ ساری ڈیٹیل کافی ساری تفصیلی بات ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کے اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ معلومات حاصل ہو سکے اور اس کے اسمال سے جن بیماروں سے آپ مفروض رہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل گئے تو ناظرین یہ پھل ہے جپانی پھل جپانی پھل کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جپانی پھل کو جپانی پھل کیوں کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ویٹیمنٹز ہوتے ہیں کتنے مینرز ہوتے ہیں اس میں غیزائی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں اور آپ اگر یہ استعمال کریں تو آپ اس کو کس کس بیماریوں سے اس کے استعمال سے آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بہت زبرداز پھل ہے آپ اگر اس کو زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ تقریباً ہر بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو ناظرین اس سے پہلے میں آپ سے آگے تو جو بات جاری رکھوں آپ سے ایک چھوٹ سی ریکسٹ کرنے گا ہمارا چنل میں لائک شیئر ضرور کر دیں ہمارا نئے دوستوں سے پہ ریکسٹ کرنے گا وہ ہمارا چنل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور صاف میں بیل آگر کے آل نوٹفکشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بروقت آپ کے نوٹفکشن میں آپ کو مل جائے گی تو ناظرین میں آپ کو جپانی پھل کے بارے بتاہتا ہوں کہ جپانی پھل ایکچن میں یہ چین کی کاشت ہے چین نے سب سے پہلے اس کو کاشت کیا تھا اور اس کے بعد یہ اس کو مارکیٹ میں لائتا مگر اس کو جپانی پھل کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاہتا ہوں ناظرین جپانی پھل کو ارتو میں تو املو کہتے ہیں مطلعہ پاکستان میں اس کو انگلوں کے نامم سے بھی پہچانتے ہیں اور اس کے لئے انگلیش میں جو ہے وہ پرسین ہون کہتے ہیں اب جو ہے اس کو جپانی پھل جو ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جو یہ چینی جو پھال ہے ایکچن میں یہ پھال جو ہے وہ چین کی کاشت ہے چین کا پھال ہے ناظرین میں اس کو جپانی پھل کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاہتا ہوں جو جپان میں اگائے جانے دلو میں ایک خاص قسم ہے ہے جس کو ڈاد یو پرس توکی کہتے ہیں اب یہ جو قسم میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ استعمال کی جاتے ہیں اس کی نسبت سے جو ہے اس کو جا ہقائی کہتے ہیں یہ اس کی آپس مناسبت کافی ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے جو ہے اس کو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے کہ سے زیادہ سے مصدفید ہو تو اس وجہ سے پھر اس کو جاپانی Productions کارجتا ہے ایکچل میں اس کو اردو میں لوگ کہتے ہیں اور یہ چین کی کاشتھ چین سب سے پہلے اس کو کاشت کی اے اس فل کو پکا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے پکا کر تو آپ کو یہ بزاروں میں مل جاتا ہے یہ تقریباً اورجیکلور کا تاماٹر کی شکل کا اورسی کلور کا جو ہے یہ فل ہوتا ہے جو کہ بہت میکیٹا بھی ہوتا ہے ذرکے دار بھی ہوتا ہے اب اس کو جو ہے Flight باب مستعمال کیا جاتا ہے جریز مغیر بھی اس کو اس کے استعمال سے اس کے ذریعے جو ہے جیرے acabou بنے جاتی ہے اس کے علاوہ پودنگ ہزا زیreen بہت زبردار چیزیں اور اس کے فیدہ بھی بہت زیادہ میں آگے چاہتے کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کون کون سے بیماری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین اس جبانی پھار میں جو ہے بہت سی غزائی اجزاء پہ جاتے ہیں بہت سی جو ہے وہ مرکبات اس میں پہ جاتے ہیں جیسا کہ اس میں جو کیلوریز ہوتی ہیں ایک سو اٹھارہ اس میں گلریز ہوتی ہیں اور اکتی اس میں کاربو آئیڈریٹس ہوتے ہیں اور اس میں ایک گرام پروٹین ہوتی ہے زیرو اشاریہ تین فیصد جو ہے اس میں چکنائی ہوتی ہے چھے فیصد اس میں فائبرز ہوتے ہیں اور اس میں جو ویٹیمن اے ہوتا ہے پچپل پرسانٹ جو ہے اس میں ویٹیمن اے ہوتا ہے بائیس فیصد جو ہے اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے اور پانچ فیصد اس میں ویٹیمن ای ہوتا ہے اور ویٹیمن کے جو ہے یہ اس میں چھے پرسانٹ ہوتا ہے ویٹیمن بی اس میں آٹھ پرسانٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو پوٹاشیم ہے یہ بھی آٹھ پرسانٹ ہوتا ہے کاپر اس میں نو پرسانٹ ہوتا ہے اور مگنیشیم جو ہے یہ تیس فیصد اس میں پائے جاتا ہے کتنی سارے اس میں ویٹیمنز ہیں کتنی اس میں جو ہے مینرز ہیں یہ اس میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو یہ لازمی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں یہ انہیل کرنے پڑتے ہیں ہمیں یہ لینے پڑتے ہیں خوراک کے ذریعے میں لینے پڑتے ہیں اگر آپ ایک جیپانی پھل کھائیں گے تو اس میں آپ یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں جو ہے مل جائیں گی ویٹیمنز اور مینئرز کی علاوہ اس میں اور بھی ملک بات ہوتا ہے جیسا کہ فیلنوائیڈ اور کیروٹین یہ بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں یہ بھی اس میں پہن جاتے ہیں اور اس کے فیاد بھی آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ کی حاصل کا بہت بہترین ایک ذریعہ ہے کہ اس کے استعمال سے انٹی آکسیڈیشن اگر ہو رہی ہے انٹی آکسیڈیشن کے لیے بہت زبردست اس کا جو ہے اس کو آپ استعمال کریں تو آپ کو آکسیڈیشن کی کمی ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے یہ آپ کو ایک پانی کی جو ہے وہ مقدار آپ کی پوری کر دیتا ہے اس کے علاوہ مینئرز بھی اس میں ہیں ویٹیمنز بھی ہیں تو کافت ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں ایک پھل آپ استعمال کریں گا آپ اس کو بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ سکتے آگے اج ساکے ہم آپ کو بتا ہے کہ آپ اس کو کون کون سی بیماریوں میں استعمال کریں تو آپ کو اس فعدہ جاں سب سے پہلی ہے وہ شگر شویر کے لیے زبردست چیز ہے اس کے علاوہ کینسر کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلاڈ پریشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلڈ پریشی کے لیے اور امراضح Марہ배 یا جتنے بھی آپ کو دیر کے امراضح انتھڑ کرنا یا کام خطرات کو کم کرتا ہے بلد پریشر کو کنٹرول کرتا ہے دل کے امراض کو جو ہے یہ مفید ہے شگر کے لیے بلد کے لیے اور آپ اس کو کینسر کیلئی بھی بھی استعمال کریں مثال کررک اگر اگر خدا نا خاصتا ہے آپ کو کینسر ہے تو آپ یہ حال استعمال کرنے تو آپ کو شہرز کا فائدہ ہوگا اگر آپ کو کینسر نہیں بھی ہے تو آپ یہ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کینسر جیسے موزی مر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کینسر جیسے مر سے آپ کو بات سکتے ہیں اس کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں ویٹیمنز اے اور انٹی آکسیڈنٹ اجزاء پایا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو آنکھوں کے لیے آپ کے بہت مفید ہے اگر آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے آنکھوں کی نظر دندلار ہی ہے نظر کی کمزوری ہو رہی ہے نظر کی کمزوری کے جیسے سر میں داردہ رہتا ہے تو اگر آپ یہ پالے روٹین کے ساتھ استعمال کریں جب بھی اس کا موسم آتا ہے آپ اس کو لازم استعمال کریں تو اس کے استعمال سے آپ کی آنکھوں کو فائدہ ہوگا آپ کی بینائی کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کی نظر کمزوری ہے نظر کمزور ہو رہی ہے تو نظر کی کمزوری کو ختم کرے گا نظر کو تیز کرے گا ویٹیمن اے پروٹینز وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہیں ہمیں نظر کے لیے ضروری چاہیے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کو ان کے ضرورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں آر ایڈی ایس پر میں موجود ہیں اگر آپ یہ پالے استعمال کریں تو آپ کو جو ہے اس سے جو ہے بینائی میں بھی آپ کو طاقت ہوگی اور آپ کی صحت کے لیے بھی زبردست ہے پروٹینز جو ہیں یہ ہمیں صحت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ویٹیمن اے چاہیے ہوتا ہے ویٹیمن ای بھی چاہیے ہوتا ہے مگنیشن چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے صحت کے لیے بھی زبردست چیز ہے اور ہماری آنکھوں کے لیے جو ہے ہماری آنکھوں کی بینائی کو طاقت دے گا اور اس کی علاوہ اگر شگر کا مسئلہ ہے خداعنا خاصلہ امراض کرب کا مسئلہ ہے دل کی بیماری کے مسئلہ ہے کینسر کے خطرے سے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے بہت زیادہ چیز ہے اس میں جو ہے کتنے ویٹیمنٹس اور میریلز پہ جاتے ہیں مرکبات گزائی اجزاء پہ جاتے ہیں اگر آپ ایک پھال رزدانہ استعمال کریں اس سے آپ کتنی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے کتنے یہ ساری بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے بہت زیادہ سے پہلے آپ اس کو موسم کے لحاظ سے لازمی استعمال کیا کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ بہت سے بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ ایک موسمی پھالا اس کو لازمی استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے آپ کو غزائی اجزاء بھی ملیں گے آپ کو مینئرز بھی ملیں گے آپ کو ویٹیمنٹس بھی ملیں گے آپ جو ہے انٹی ایکسیجیشن بھی جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی اور پروٹین بھی آپ کو ملے گے اس کے استعمال سے آپ شگر دل کی بیماریاں بلڈ پریش ہے کینسر جیسے مراز ہے آنکھوں کی کمزوری نظر کی کمزوری بھی جو ہے اس سے بھی آپ جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں ناظرین بہت زیادہ سے پہلے آپ اس کو لازمی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ایک اتفال کا پہلے زیکے کا زیکہ بھی ہے آپ نے کھانا بھی ہے آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ اس کا آپ کو کبھی نقصام نہیں ہوگا بہت برداستیں جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بہت معلومات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے ان کو لازمی زیادہ میں رکھتے ہیں اور یہ پہلے آپ نے ضرور استعمال کرنا اس کے لئے جا چاہتے ہیں علیہ ورطہ کے لئے اللہ حافظ